ہمیں ایکسپرائیٹ کریں اسلام کو بھئی آپ نے کیوں چھیڑا اس کو آج اگر علماء بات کرتے ہیں قادیانیت کی تو آپ کے دورے حکومت میں آپ کا ہر دوسرا منسٹر ہمیں قادیانوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھاتا نظر آتا ہے قادیانوں کے ساتھ اندر کھانے میں جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہوتی ہیں سوال و جواب ہوتے ہیں اور ان کے انڈورز کرتے ہیں تو ہمیں یہ تفوزات کیوں نہ پیدا ہوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے تفوزات پیدا نہ ہو تو عمران خان صاحب آپ آئیں جس طرح ا اتنے آپ نے تقریریں کی ہیں ایک تقریر اس پہ کر دیجئے کہ پاکستان میں ختم نبوت کے قانون کو نہیں بدلا جائے گا ایک تقریر اس پہ کر دیجئے کہ پاکستان میں دو سو پچانوے سی کے تفوز کی پوری پاسداری کی جائے گی اور ان فتنوں کو روکا جائے گا تو ہمارے تفوزات ختم ہو جائیں اور آپ کا عمل نظر آنا چاہیے تقریروں تو آپ نے ریاست مدینہ کے نام پہ بہت کی ہیں نام ریاست مدینہ کا اور کام مشرقین مکہ جیسے کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ پہ ریاست مدینہ میں کون یہ کہتا ہے کہ ہم آج ٹیلویین پہ دیکھ لیجئے تیٹرز پہ دیکھ لیجئے اریانی اور فاشی کا سلاب آیا ہوا ہے اور کوئی اس کا نوٹس رینے کے تیار نہیں اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے بات یاد رکھئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ جو ہے وہ ضرور اس کی نفستان کو نقصان نہیں پوچھا سکتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کلیر کریں اس وقت قادیانی بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اور ان کی سازشیں کا جال بچھ رہا ہے کہ ایک عبدالشکور قادیانی چھ سال کی سزا ہوئی تین سال میں وہ جو ہے وہ رہا ہو کے جا کے ڈالر ٹرم سے ملتا ہے تو کیا اس پہ ہمیں ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہونی چاہیے اس بات کے یہ کیا معاملہ چڑ رہا ہے بات یاد رکھے وہ جو ڈیم بنانے والا اور وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کر کے چلا گیا آج وہ کدھر گیا اس کا ڈیم اور اس کے کام سارے ہمیں اس پہ ریزرویشن ہیں کو جس کام کے لیے آیا اس سے وہ کام لیا گیا اب وہ صفحہ استی سے ا ایسے ہے جیسے موجود نہیں ہے تو بھائی ہمارا پیغام حکومت کو بھی یہ ہے اور قوم کو بھی یہ ہے اپنے آپ کو بیدار رکھیں یہ کہنا اسلام کے نام پہ سیاست نہیں یہی تو نمروت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا تھا فیرون موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا یہ ابو جال ابو لاب کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں مگر ہمارے نظام میں مداخلت نہ کریں یہی یزید کہتا تھا کہ اے حسین امور مملکت میں تم مداخلت نہ کرو اپنی عبادت کرو تمہارا انفرادی احمد مداخلت نہیں کرتا مگر امام علی مقام نے فرمایا نہیں حکومت بھی اسی نظام کے تحت ہوگی جو اللہ نے نافذ کیا ہے اسلام قائنات کے ہر گوشے کو جو ہے وہ اس کی تکمیل کرتا ہے ہر نظام میں حیات کا نام اسلام ہے کا دیانیت کو لگام ڈالنے کے لیے ان فطرے کو روکنے کے لیے اپنی پوزیشن کلیر کریں ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ صافت کاناک لیجتوں کے نام پہ ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو ایک تشویشنات صورتیال ہو ہم نے ہر دور میں اس بات کا عیادہ کیا اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی امت مسلمہ کی ہمیشہ سے یہ اس کا فیصلہ کر چکی ہے کہ شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی ہمیشہ سے برسر پیقار ہے اور انشاءاللہ کبھی بھی وہ بو لہبی فتح نہیں پائے گی انشاءاللہ چراغ مصطفی کا دور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تم نہیں ہوگے قادیانیت نہیں رہے گی میرے مصطفی کا دین ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ موسیقی